تو گائز اسلام علیکم ویڈیو نئی ویڈیو میں خوش آمدی تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنوالی ویڈیو آپ کو مل سکے تو گائز سیلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج جو میرے ٹاپک ہے وہ یہاں کاسٹ آف لیونگ ان شارجہ کہ اگر آپ شارجہ میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کی ٹوٹل کاسٹ آپ کو منتلی ایوریج کاسٹ کتنی پڑ سکتی ہے آپ کو موو ہونے سے پہلے کوئی چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے اور اگر آپ شارجہ موو ہو رہے ہیں تو آپ کو کاسٹ اس میں کتنی آ سکتی ہے تو آج کل جو شارجہ میں ڈیفرنٹ ایریاز میں ریٹس چل رہے ہیں جیسے رولہ ہو گیا البتینہ ہو گیا اس طرح کے جو ایریاز ہیں المجاز ہیں تو ان ایریاز میں تقریباً آپ کو ٹویل تھاؤزنڈ سے لے کے ففٹین تھاؤزنڈ درم تک اینوالی روم سٹوڈیو مل جاتا ہے تو اس کو آپ ڈیوائیڈ بائی ٹویل کر دیں تو یہ تقریباً ایوریج کاسٹ نکل آئے گی منتلی ون تھاؤزنڈ سے لے کے تھرٹین انڈر تک تو یہ آپ کا منتلی کاسٹ آگی روم کی جو رنٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں کیا کرنا ہے یوٹیلٹی بلز وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ سیوہ ہے دوبائی میں دیوہ ہوتا ہے اور شارجہ میں سیوہ کے نام سے ہے تو اس میں تقریباً اگر آپ کو سمر اور ونٹر دونوں کا ملاک ایوریج نکالی جائے تو آپ فائیو ہنڈر درم تک اپنا سیوہ ایکسپینس اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں تو ایوریج اگر ہم وان تھاؤزنڈ یا الیون ہنڈر کو لے کے چلے رینڈ کو فائیو ہنڈر جب ہم ایڈ کریں گے تو یہ سکسٹین ہنڈر کاسٹ ہو جائے گی اور اس میں جب ہم انٹرنیٹ کا بل گلوڈ کریں گے تو انٹرنیٹ تقریباً ٹو ہنڈر ٹونٹی سے لے کے ٹو ہنڈر ایٹی تک اس کی کاسٹ آپ کو آ جاتی ہے تو آپ ٹو فیفٹی اس کی ایوریج نکال کے ایڈ کر دے تو یہ تقریباً ایٹین فیفٹی کاسٹ آپ کی بن جاتی ہے ایٹین فیفٹی میں آپ کو رینٹل کاسٹ آ گئی آپ کو سیوہ آ گیا اور ساتھ انٹرنیٹ بل آ گیا تو اس کے بعد آپ کی گراسری ایکسپینسز ہو جاتے ہیں اور پلس ادر ایکسپینسز ہو جاتے ہیں وہ تقریباً آپ وان تھاؤزنڈ سے لے کے ٹو ہنڈر میں آرام سے اپنا منت مینج کر سکتے ہیں کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہونے والا تو ایٹین فیفٹی سے لے کے ٹو ہنڈر درم جب آپ یہ ایڈ کریں گے تقریباً ٹری تھاؤزنڈ آپ کی یہ کاسٹ بن جائے گی تو ٹری تھاؤزنڈ میں آپ کا رینٹل کاسٹ بھی آ گیا سیوہ بھی آ گیا انٹرنیٹ بھی آ گیا پلس گراسری اور جو ادر ایکسپینسز ہیں وہ بھی انکلوڈڈ ہیں تو ٹری تھاؤزنڈ میں ایزلی آپ آرام سے شارجہ میں اپنا منت گزار سکتے ہیں تو پھر ریپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آپ دبائی میں ہے شارجہ میں آپ کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے تو اگر ایمن کہ آپ کے پاس گاڑی بھی ہے آپ ڈیلی شارجہ سے دبائی آنا بھی ہے تو میکسیمم میکسیمم فائیو انڈر کا فیول آکھ ہو چاہیے جو آپ کا لگے گا منت لی تو کسی قسم کے اتنا بڑا ایشو نہیں ہونے والا بس صرف ایک بات کا خیال کر رہے ہیں کہ جب شارجہ مو ہو رہے ہیں جس ایریا میں گھر رہے ہیں تو وہاں آپ پارکنگ کا کنفرم کر لیں کہ یہ فری پارکنگ ہے یہ پیڈ پارکنگ ہے یہ پارکنگ کی کا سچیشن ہے اس کے بعد آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو گیس میں محبید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ